موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں آپ کو آپ کے کورس ڈیفرینشل ایکویشنز میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ڈاکٹر منشور احمد ہے باقاعدہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر ستعارف کروانا چاہوں گا میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس نائنٹین نائنٹی فور میں یونیورسٹی آف پنجاب سے حاصل کی میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس پنجاب یونیورسٹی سے نائنٹین نائنٹی فور میں کی اور میری سپیشلائزیشن تھی اپلائیڈ میتھمیٹکس ایم ایس سی کے بعد میں نے ایک ادارے میں چار سال سروس کی یہ کمپیوٹر ٹرینی کا ادارہ تھا یعنی میں نے میتھمیٹکس کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا اور یہاں میں نے بی سی ایس لیول پر کلاسز کو میتھمیٹکس کے ڈیفرنٹ کورسز پڑھائے پھر 2001 میں میں نے کامسٹس انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی کو ایز لیکچرر جائن کیا یہاں پہ مجھے فردر پڑھنے کا موقع بھی ملا اور میں نے اپنی سروس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم ایس میں داخلہ بھی لیا تو میں نے ایم ایس یا ایم فیل جو ہے میتھمیٹکس میں 2006 میں کامسٹس انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی اسلام آباد سے کیا جو میں نے ایم ایس میں تھیسز لکھا اس کا ٹائٹل تھا کوئٹے ان پائزلے فلوز فور نان نیٹونین فلوڈز پھر کچھ عرصہ جواب کے بعد میں نے دوبارہ سے پی ایس ڈی کے لیے داخلہ لیا اور میں نے دو ہزار بارہ میں یعنی ریسنٹلی کامسٹس انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی سے ہی میتھمیٹکس کے فیلڈ کمپیٹیشنل فلوڈ ڈینامکس میں پی ایس ڈی کے دیگری حاصل کی پی ایس ڈی کے میرے تھیسز کا ٹائٹل تھا کمپیٹیشن آف کمپیٹیشن آف کمپیٹیشن بل ٹو فیس فلو مارڈلز پریزنٹلی میں کامسٹس انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی کے میتھمیٹکس ڈی پارٹمنٹ میں اسسسٹن پروفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں میرا ٹوٹل جو ٹیچنگ اور ریسرچ ایکسپیرینس ہے وہ سولہ سال ہے گویا کہ میں سولہ سال سے ٹیچنگ اور ریسرچ کے شعبہ سے وابستہ ہوں تو جناب یہ آپ کا کورس ہے دیفرینچل ایکویشنز اس کورس کا جو جو کورڈ ہے وہ ہے MTH242 آج اس کا لیکچر نمبر ایک ہے آج کا لیکچر جو ہے انٹوڈکٹی نوییت کیا ہے اس میں ہم جو ہے جسٹ دیکھیں گے کہ یہ کورس آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس کی موٹیویشن کیا ہے پھر میجر جو ٹاپکس اس کورس میں یا اس کے کانٹینٹس کی بات کریں گے یا اس کی آؤٹ لائن کی بات کریں گے کورس آؤٹ لائن بھی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سی ٹاپکس اس کورس کے اندر کور کرنے جا رہے ہیں بریفلی اس بارے میں بات کی جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں آپ کون سی آپ کی ٹیکسٹ بک ہے یعنی بکس آپ کون سی فالو ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ریفرنس بکس کون سی ہیں یہ انٹرڈکٹری جو چیزیں ہیں ان کے بعد آج کے لیکچر میں ہم کچھ بیسک کانسپٹس اور ٹرمینالوجیز جو ڈیفرنشل ایکویشن کے حوالے سے ہمارے اس کورس کا حصہ ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کورس آپ کو پڑھایا کیوں جاتا ہے یعنی موٹیویشن کیا ہے یقیناً جتنے بھی کورس آپ اپنے اس ڈگری پروگرام کے اندر پڑھتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے ایسے تو نہیں پڑھایا جا رہا تو اس کورس کا کیا پرپس ہے اور اس کورس کو آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے لیکنڈھا سارتی ہے کریں گے مخبراک معلومات جمل ڈیونی thousands کر سوڈیویم آپerme jaar اور لایے مٹھاتے ہیں جانڈ کیوں کورس جب ، باتجنہ الرحمن and commerce in which changes occur and in which predictions are desirable کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سبجک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے mathematics میں اور جو sciences ہیں جیسے physics ہے chemistry ہے bio ہے اور اسی طرح کی مختلف برانچز ہیں engineering ہے economics ہے اور کامرس کی different branches میں differential equations کا use ہوتا ہے اور اس وجہ سے particularly جہاں پہ change occur ہوتا ہے یعنی ایک variable کا change ہے یا ایک quantity کا change ہے with respect to the other quantity وہاں differential equation normally ضرور appear ہوتی ہے اور جہاں ہمیں predictions چاہیے ہوتی ہیں وہاں بھی differential equations جو ہیں وہ involve ہوا کرتی ہیں for example میں آپ کے لئے ایک یہاں equation لکھنے جا رہا ہوں ابھی ہم نہیں جانتے کہ differential equation کیا ہے اس کی definition یقین ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے for example یہ ایک differential equation ہے dn by dt k times m ساتھ اس کے ایک condition لکھا کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں dn t is equal to n not یہ کیا ہے condition اسے ویسے initial condition کے نام سے ہم یاد کریں گے اب اس کو کہیں گے کہ یہ initial condition ہوتی ہے اس کو بعد میں تھوڑے lectures کے بعد آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ initial conditions کیا ہوتی ہیں اور یہ جو میں نے لکھایا یہ ایک differential equation ہے یہ کس طرح کی ہے کیا ہے اس کے بارے میں تو بعد میں ہم بات کریں گے پھر حال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس ایک biological phenomena ہوتا ہے وہ کیا phenomena ہے کہ جہاں bacteria جو ہے grow کر رہے ہیں ایسا ایک biological phenomena ہے جہاں کیا ہے bacteria grow کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک differential equation ہے other ہمیں وہ جو bacteria ہے ان کی initial تعداد پتا ہو کہ کوئی وقت ہے جہاں ہم بات کریں یا اس کسی بھی biological phenomena میں جہاں یہ bacteria grow کر رہے ہیں اس میں میں initially پتا ہو کہ اس bacteria کی تعداد یہ ہے suppose وہ تعداد اگر n not ہو تو یہ جو differential equation ہے یہ ہمیں help out کرتی ہے to predict or to give the value of bacteria or number of bacteria and یہاں capital n جو ہے number of bacteria کو show کرتا ہے number of bacteria at any subsequent time subsequent time means باد والے کسی time پہ ہم پھر اس differential equation کی مدد سے جو ہے بیکٹیریے کی تعداد کو predict کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو مطلب کیا کہ ہمارے پاس دیکھئے differential equation appear ہو رہی ہے کہاں ایک biological phenomenon ہے گویا differential equations کی یہاں applications ہیں اسی طرح سے ہم اور بھی کچھ real life problems یا practical problems یا physical problems پہ differential equations کو discuss کریں گے ان کی بقاعدہ modeling ہوگی modeling کا aspect بھی ہوگا یہاں کہ ہم ان problems کو model کریں گے ان problems کے جو پھر نتیجے میں differential equations آئیں گی ان کو پھر سال بھی کریں گے تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جو differential equations ہیں اس لیے important ہیں کی یہ science and technology کے engineering کے اور بہت سارے fields میں appear ہوتی ہیں لہذا ان کا جاننا ان کے بارے میں study کرنا بہت important ہے اور بہت useful ہے اچھا اب دوسری بات جو یہاں لکھی گئی ہے in most such circumstances the systems studied come with some kind of natural laws or observations that when translated into the language of mathematics become differential equations یہ بہت important بات جو میں نے آپ سے ابھی کی جہاد رکھئے جتنے بھی physical phenomena ہوتے ہیں جو under natural law جو ہیں govern ہو رہے ہوتے ہیں جو under natural law کیا کہنا چاہیے چل رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو mathematical language میں translate کرتے ہیں یا کہیے کہ ان کی mathematical form بناتے ہیں یا ان کے mathematical model بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ یا normally ایک differential equation آتی ہے تو physical phenomena کیا ہوتے ہیں ان کی mathematical form کیا ہوتی ہے جی وہ differential equation ہوا کرتی ہے لہٰذا differential equations کے بارے میں جاننا اور ان کو study کرنا ہمارے لیے بہت ضروری اور important ہے آپ ہی کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے آپ تو computer science کے students ہیں تو آپ کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بہت سے ایسی situation ہوں گی جہاں آپ کو کسی کوئی modeling aspect دیکھنا ہوگا کسی بھی system کا اب وہ system natural بھی ہو سکتا ہے اور system human made بھی ہو سکتا ہے اس system کو سمجھنا یا کیسے modeling ہوتی ہے آپ کو ایسی assignment مل سکتی ہے یا ایسی آپ ادارے میں جا سکتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں work کر رہی ہیں اور آپ کو وہاں as computer scientists آپ کو وہاں جو ہے اس team کا حصہ بنا دیا جائے جیسے defense کے بہت سارے ادارے ہیں جہاں یہ engineering میں جو mathematics use ہوتا ہے وہ جو ہے وہاں implementation ہے ان کی اور computer scientists جتنے بھی ہیں programmers ہوتے ہیں یا computer scientists ہوتے ہیں ان سب کے لیے differential equations کو understand کرنا بہت ضروری ہے ان کی اپنی research میں اور اپنے جو different نوعیت کے problems ہیں وہاں بھی differential equations appear ہوتی ہیں تاہم زیادہ تر یہ natural sciences اور انجیننگ کے بہت سارے disciplines میں بلکہ تمام disciplines میں انجیننگ کے differential equations appear ہوتی ہیں اور use ہوتی ہیں اور اسی کے لیے ان کی importance بھی ہے تو ان چند الفاظ کے ساتھ یا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی basically motivation تھی کہ آپ ہی کو کیوں یہ course پڑھایا جا رہا ہے آپ اس course کے لیے آپ کے لیے اس course کے کیا importance ہے well اس motivation کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب introduction to the course what are the main topics which we are going to cover in this course بات آپ کو بتائے جا چکی کہ اس course کا title ہے differential equations آغاز ہم اس میں اس طرح سے کریں گے کہ ہم کچھ basic definition اور terminologies پر بات کریں گے جو آج کے lecture میں ہوں گے اور اس سے اگلا lecture بھی basic جو terminologies اور اس طرح کی چیزوں سے وابستہ ہے پھر ہم جناب first order differential equations and their applications یہ study کریں گے first order differential equations کیا مراد ہوگی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ویسے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے example لکھی تھی dn by dt is equal to k times n یہ بھی ایک first order differential equation تھی تو ہم اس course میں first order differential equations کو discuss کریں گے اس کے actually different types ہیں ان different types کو ہم different طریقے سے solve کرتے ہیں یا ان کے solution methods different ہیں ہم وہ different types بھی پڑھیں گے first order differential equations کی اور ان کے solve کرنے کے طریقے بھی پڑھیں گے پھر ان کی applications پہ بات کریں گے جیسے آپ کو جو پہلی example دی گئی dn by dt is equal to k times n یہ پہلی application ہوگی اسے کہتے ہیں growth are decay problems تو یہاں جیسے میں نے bacteria کی growth ہی بات کی تھی تو ہم bacteria کی growth اور اسی طرح radioactive decay process ہوتا ہے کہ کوئی بھی radioactive element ہو وہ disintegrate ہوتا ہے اور یہ جو disintegration یا decay کا process ہے اس کو بھی اسی equation سے study کیا جا سکتا ہے اس کی detail یقیناً آئے گی اس کے بعد جناب first order equations میں جو ہے basically تین چار type کی equations ہوں گی ایک separable ہوں گی پھر اسی طرح ایک homogenous differential equation ہوں گی first order پھر ہوں گی جناب exact differential equation ہوگی اور اسی طرح پھر linear differential equation ہوگی linear میں آگے ایک special type ہے وہ ہے Bernoulli's equation وہ بھی ہم study کریں گے اور پھر اس کی applications پہ بات ہوگی اس کے بعد ہماری بات ہوگی جناب higher order linear differential equations اور non homogenous homogenous and non homogenous equations پہ homogenous equation کیا ہوتی ہے non homogenous کیا ہوتی ہے یقیناً یہ ہم آنے والے لیکچروں میں سیکھیں گے بھی اور اس میں ایک اور خاص بات ہوگی کہ وہ equations جو ہیں ان میں constant coefficients ہوں گے پھر ہم second order linear homogenous and non homogenous differential equations with variable coefficients پڑھیں گے پہلے constant coefficient پھر variable coefficients پہ بات ہوگی پھر variable coefficients کو سال کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں series solution of the differential equations پھر ہم series solution پہ بات کریں گے اور series solution دیکھیں گے کہ ہم ایسی differential equations کے کس طرح سے find کرتے ہیں یہ جو differential equations ہیں جن میں variable coefficient involved ہوتے ہیں ان میں دو آگے special type کی equations ہیں ایک کو کہتے ہیں vessel equation اور دوسری ہے لیجنڈرز equation یہ دو mathematicians ہیں ان کے نام پہ دو typical type کی equations ہیں ان کے solutions اثر میں خاص شکل کے ہوتے ہیں اور ان کو جیسے ہم جو بیسلز equations ہیں ان کے equation جو solutions ان کو بیسل فنکشن بیسل فنکشنز کہتے ہیں اور جو لیجنڈرز equation ہے ان کے solutions کو ہم لیجنڈر polynamials کہتے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا اس کے بعد جناب ہم ہم پہلے یہاں تک single equation کی بات کریں گے ہم ایک equation differential equation کو لیں گے اس کو سال یعنی جو different types کی میں نے equation کا تذکرہ کیا یہ ساری single equations ہوں گے ان کو سال کرنے کے طریقے یہاں تک ہم learn کریں گے یہاں سے onward پھر ہم system of simultaneous linear differential equations کی بات کریں گے یعنی ایک سے زیادہ equations ہوں تو وہ system of differential equations بن جائے گا ان کو سال کرنے کے طریقے سیکھیں گے اور پھر آخر میں ہم partial differential equations پہ بات کریں گے جس میں first order partial differential equation ہوگی and their solutions پھر second order partial differential equations پہ بھی بات کریں گے and their classification اور پھر ہم two dimensional partial differential equations and their solutions ان پہ بات کریں گے میں میں یہاں briefly آپ کو بتا دوں کہ basically ہم differential partial differential equation کے topic میں basic three classical equations جو mathematical physics سے آتی ہیں اُوہ میں ایک کو کہتے ہیں heat equation کیا کہتے ہیں heat equation دوسری ہوتی ہے wave equation اور اور پھر تیسری ہوتی ہے laplace equation یہ basically تین classical equations ہیں جو ہم partial differential equation کے topic کے اندر پڑیں گے تو یہ briefly وہ چند باتیں تھی ہیں contents تھے اس course کے جو ہم اس course کے دوران پڑھتے ہوئے کو کور کریں گے اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ اس course کے لئے آپ کے پاس recommended books کون تھی core text جو ہے یعنی آپ کی جو text book ہے یا یوں کہ یہ کہ جو آپ کے course کی book جس کو ہم mainly follow کریں گے وہ ہے a first course in differential equations with modeling applications a first course in differential equations with modeling applications by danis jizel yather کا نام ہے 7th edition اس کا ہم پڑیں گے جو میں پھر repeat کر رہا ہوں a first course in differential equations with موڈلنگ اپلیکیشنز اس کے آتھر کا نام ہے ڈینیس جی زل اب ہم جب ہم دکان پہ جاتے ہیں نہ تو ڈی جی زل کہہ دیں نہ تو پھر جو دکاندار اس کو فورم پتہ چل جاتا ہے یہ کس بک کی بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی زل کی دیفرینشل ایکویشنز دے دیں سیونتھ ایڈیشن مانگیں گے سیونتھ ایڈیشن مل جائے گا اس کے بعد جناب یہ ایڈیشنل بکس ہیں یہ ریفرینش بکس ہیں Advanced Engineering Mathematics by Erwin Krezek ایٹھ ایڈیشن اور ایک اور کتاب ہے Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems by William E. Boyce and Richard C. Dim Prima سیونتھ ایڈیشن اس کا بھی یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں تو مین آگ کی بکس یہ ہے اب مین لی ہم اسی بکس سے جو ہیں اپنے ٹاپکس کو کور کریں گے بلکہ exactly تقریباً جو فلو اس بک میں ہے وہی فلو ہمارے ٹاپکس کا ہوگا لہذا کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ بک ہو جب آپ میرے ساتھ کورس پڑھ رہے ہوں تو آپ چیزوں کو پھر ساتھ ساتھ وہی سے فالو کرتی جائے گا چونکہ اسی بک سے پھر ایکسرسائزز بھی آپ کو دی جائیں گی آپ کی اسائنمنٹس بھی نارملی اسی بک سے ہوں گی اور جو ہے باقی بھی اگزامپلز اور جو مین ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی ہم اسی بک سے کریں گے تاہم یہ میں بتاؤں کہ یہ جو بک ہے نارملی تھروڑ ورل یا زیادہ تر جبوں پہ یہ ہی پڑھائی جاتی ہے اور یہ بہت اچھا ٹیکسٹ ہے سٹینڈر ٹیکسٹ ہے بڑی اچھی بک لکھی ہوئی ہے بندہ اگر توجہ سے غور سے پڑے تو اس برک کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا یہ بہت سہل انداز میں لکھی ہے ترتیب سے لکھی گئی ہے بندہ بہت جلدی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اس کے بعد جناب اب ہم ایک طرح سے یوں کہ یہ ایک لیکچر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں یہاں پہ آج کے لیکچر میں یا اس کے بعد جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ بیسک ڈیفینیشنز اور ٹرمینالوجیز پہ بات کریں گے اس میں مینلی جو میں باتیں کور کرنے جا رہا ہوں میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں تو اس میں یہ ہے جناب کہ ہم ڈیفرینچل ایکویشن ہوتی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اسی طرح پھر ہم ان کی کلاسیفیکیشنز دیکھیں گے کلاسیفیکیشنز کئی طرح سے ہوتی ہے بائی کلاسیفیکیشن بائی آرڈر ہے کلاسیفیکیشن بائی جو ہے لینیاریٹی ہے اسی طرح ہموجینیس کیا ہوتی ہے نان ہموجینیس اس طرح کی بیسک چند ترمینالوجیز ہیں جو آج کے بقیہ لیکچر میں ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی what is اڈیفرینچل ایکویشن دیفینیشن ہے اس کی an equation containing the derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation ساتھ اچھے الف آج میں بات کروں تو ایسی differential equation جس میں derivatives involve ہوں وہ differential ایسی equation کہنا ہے ایسی میں نے کہا بہلا ایسی differential ایکویشن نہیں ایسی ایکویشن جس کے اندر derivatives involve ہوں گے تو ایسی ایکویشن کو differential ایکویشن کہتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اب یہ one اور two more than one variable two اس پہ میں تذکرہ کرتا ہوں یہ بات کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آپ جب derivative لیتے ہیں تو for example جیسے دیکھیں ہمارے پاس d y over dx plus y is equal to 2 x یہ میرے پاس ایک differential equation ہے یہاں دیکھیں ایک variable ہے y اس کا derivative with respect to x involve ہے یہاں single dependent variable ہے which is y actually اس کا derivative with respect to x ہے جو کہ independent variable ہوتا ہے لہٰذا یہ differential equation ہے اچھا اسی طرح سے for example میں لکھوں du by dx plus dv by dy plus 2 x is equal to چلی یہ 0 کر لیتے ہیں یہ بھی ایک differential equation ہے اس کا جو derivative ہے بلکہ اسے میں x کروں گا مجھا اس کی ایک ہے okay تو یہ جناب ہمارے پاس du by dx dv by dx plus 2 x is equal to 0 یہ بھی ایک differential equation ہے اس میں اب dependent variable 2 ہیں اور ان کا derivative with respect to single independent variable involved ہے یہاں ٹھیک ہے اب جناب ہم یہ جو یہ بات میں نے explain کی کس کے لیے یہ one are more independent variables یہاں دیکھیں dependent variable 1 ہے یہاں 2 dependent variable ہیں with respect to 1 are more independent variable actually x and y is with respect my paas derivators involved ہیں تو یہ بھی ایک differential equation ہے تاہم ہم اس differential equation کو partial differential equation کہتے ہیں اب ہم تذکرہ ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں باقیدہ اس کی definition آئے گی کہ partial differential equation کیا ہوتی ہے اب examples پہ بات کرتے ہیں جناب there is one differential equation that everybody probably knows that is newton's second law of motion اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم نے لکھا تھا کہ natural laws جو ہیں وہ بھی differential equations ہوتی ہیں normally اب یہ جو ہے second law of motion ہے یہ natural law کہنا چاہیے کہ if an object of mass m is moving with acceleration a and being acted on with force f کہ ہمارے پاس ایک object ہے جس کا mass m ہے اور جو acceleration a سے move کر رہا ہے تو ہم اس پہ اگر force f act کر رہی ہو تو second law of motion یہ بتاتا ہے f is equal to m a since we can write acceleration as acceleration کو کیا لکھ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی ڈی وی ڈی ٹی اور acceleration can also be written as ڈی ٹو یو بی ڈی ٹی سوئر تو یہ جناب ہمارے پاس ایک اگر اس طرح سے لکھیں یا اس کی یہ definition لکھ لی جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ second law یہ بھی ایک دیفرینشل ایکویشن ہوگی اب second law جو motion ہے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں m into dv by dt اور f of t into v اب آپ اور کیجئے جو ابھی ہم نے یہ definition لکھی تھی اس میں یہ m into d کیا تھا جی یہ ہمارے پاس dv by dt یہ لکھا اور اس f کو ہم function of t and v کے طور پر لکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے کہ f ایک function of t or v یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو this is the more general way to represent second law of motion these are actually the differential equations ٹھیک ہوگی جی بات تو ہم نے بہت ہی جو مشہور ایک law ہے اس کی example code کی ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک differential equation ہوتی ہے چونکہ اس میں اور کی جی ہے تو کیا ہے derivative of v with respect to t and derivative of u with respect to t involved ہیں ٹھیک ہوگی جناب تو next دیکھتے ہیں جی اب ہم actually classification definition ہوگی ایک example ہوگی اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی classification کیسے کرتے ہیں ان کی types کیا ہے سب سے پہلی جناب classification ہے کہ ordinary differential equation کیا ہوتی ہے یہ major classification دستہ رہے ہیں کہ ordinary or partial differential equation کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ordinary differential equation کیا ہے کہتے ہے کہ if an equation contains only ordinary derivatives of one or more variables with respect to a single independent variable it is said to be an ordinary differential equation اور اسے abbreviate کرتے ہیں ode سے اگر ہمارے پاس ایک differential equation ہے اس میں ایک dependent variable ہے جس کا derivative ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے جس کا derivative with respect to single independent variable اگر involve ہوں اس equation میں تو ایسی equation کو ہم کہتے ہیں کہ ordinary differential equation ہے پھر بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی differential equation ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ dependent variables کے derivatives with respect to single independent variables involve ہوں تو ایسی equation کو ordinary differential equation کہتے ہیں تو جیسے آپ یہاں examples دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی example دیکھئے تو اس میں کیا لکھا ہے جی d2 y by d t square d2 x by d t square is equal to x تو آپ اور کیجئے تو اس میں derivative involved ہیں اور with respect to t only involved ہیں اس دیکھئے d y by dt minus 5y is equal to 1 یہ بھی differential equation ہے اور اس میں بھی آپ غور کیجئے تو y کا derivative with respect to t only involved ہے اس لئے یہ بھی ordinary differential equation ہے یہ دیکھئے y minus x dx plus 4x into dy تو اس کو میں اس form میں لگ سکتا ھ d y by dx form میں ہم کہیں گے یہ بھی ordinary differential equation ہے اور یہ example چوتھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں clearly کہ اس میں y کے derivative with respect to x only involved ہے لہذا یہ بھی ordinary differential equation ہے تو امید ہے آپ کو ordinary differential equation کی بات سمجھ آگی ہوگی next step partial differential equation تو ایسی differential equation an equation involving partial derivatives of one or more dependent variables with respect to two or more independent variables is called partial differential equation ایسی differential equation جس میں ایک independent variable یا ایک سے zیada dependent variables کے derivative with respect to two or more اب جو derivative with respect to independent variable کیا ہوں گے دو یا دو سے زیادہ ہوں گے ایسی differential equation کو ہم کہتے ہیں partial differential equation ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے جیسے یہاں example ہے partial derivative آپ آپ یقینا جانتے ہوں گے اس سے کیا مراد ہے یقینا تھوڑا سمی تذکرہ کر دیتا ہوں آپ کے لئے جیسے for example z equal to f y two variable function ہے تو جب ہمارے پاس two variable function ہوتے ہیں تو اس partial derivative کا concept rise ہوتا ہے تو یہاں ہم لے سکتے ہیں partial f by partial x are partial f by partial یہ جو ہیں اب f y ہونا چاہیے تو چونکہ f two variable function ہے کون کون سے x اور y ٹھیک ہے f کس کس کا function x اور y لہٰذا ان کے partial derivative لیں گے with respect to x are partial derivative with respect to y اور اس کو اس طرح سے denote کرتے ہیں جیسے میں f x لکھوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا partial f by partial x f y لکھوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا partial f by partial y تو ایسی equation جس میں اس طرح کے partial derivatives involve ہوں of one are more than one dependent variable with respect to two are more than two independent variable جیس یہا آپ example میں سے دوسری example دیکھئے partial u by partial y is equal to minus partial v by partial x اسی طرح partial 2 u by partial x square is equal to partial 2 u by partial t square minus 2 partial u by partial t یہ بھی partial differential equation ہے چونکہ اس میں بھی partial derivative involve with respect to x and t اس طرح یہ اور چوتھی involve ہے with respect to x and t next ہم دیکھ رہے ہیں جی classification by order پہلے ہم نے کون سی classification دیکھی by type کہ ہم کتنی major 2 types ہیں تو ایک type کیا ہوئی جی ایک type ہے کہ ordinary differential equation دوسرا کیا ہے partial differential equation to اب ہم دیکھ رہے ہیں classification by order the order of a differential equation either ODE or PD دوسرا differential equation پڑھ چکے na ordinary differential equation or partial differential equation to ordinary differential equation or partial differential equation to us ke order se kya morad ho gi is the order of highest derivative in the equation differential equation me kya hatai ji derivatives involved ہوتے ہیں تو highest order derivative ہوگا اس equation میں differential equation میں وہ اس کا order ہوگا for example آپ یہ دیکھئے d2y dx square plus 2bdy dx whole cube plus y is equal to 0 یہ ہمارے first differential equation ہے تو آپ دیکھئے اس میں second order derivative involved ہے of y with respect to x لہٰذا یہ کیا ہے جی second order different ode hai kya hai second order ode isi kara 4x dy by dx plus y is equal to x y kya hai is mein abe dekhi to first order derivative of y involve hai with respect to x so it is first order ode y dekhi a power 4 partial 2 partial 4 u by partial x 4 plus partial 2 u by partial t square is equal to 0 to this is fourth order partial differential equation ok ji ye abe hap dousari classification thi by order ok jenab abe aap eek symbol dikhaya jara raha ya kya generally hum ordinary nth order ordinary differential equation ko is tarah se lak t ki ye function hota x y dy dx and dny dx n goya kehnha 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 hemahre paas joh nth order ordinary differential equation hooti hai us mein is tarah ki term bhi involve ho sakti hai ya is tarah ki term bhi involve hoot derivatives y with respect to x y خود ho x bhi ho ya yun kehnha chahiye ke wo differential equation function of x y dy dx or dn y dx n que equal hootie a function of these all values hoota is ko is tarah bhi note ker sakti f x y y dash so on y n y n se kya morad nth derivative morad hai to ye goya ke abhi kehna chahiye ordinary differential equation ko denote karne ka ya likhne ka journal tariqa hai thik kya j next job humare paas hai the degree of a differential equation is the greatest exponent of the highest order derivative that appears in the equation phir dekhti the degree of a differential equation is the greatest exponent of the highest order derivative that appears in the equation the dependent variable and its derivative should be expressed in the form of free or free of radical infractions is me jab am degree decide kar rho tain to humain us me jo hai dependent variable joh hai us ke derivatives joh hai free of radicals honne chahe hai frictions ke baghair honne chahe chahe jayse here d2y d2y square plus 2b dy by dx whole cube plus y ab d hi highest order derivative term koon is y will term is whole power kia one one lehazah yeh second order or degree one ki equation or ordinary differential equation is tarah yeh d y by d t whole square minus 5y is equal to one to d y by d t is equation meh highest order derivative hai us ki whole power kia hai us ke derivative ki woh jenaab 2 hai is liye yeh first order kia hai first order degree 2 ode hai first order ode hai or is degree kia hai 2 hai is is tarah se 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 is equal to d 2 y by dx square to janab yehaan abab ghor ki jiye degree 2 after removing the radical by square squaring both sides of the equation lekhian jas se abhi yeh dúsra remark likhata na woh yasi bar me ta ki yeh kata degree 2 ki joh na equation hai kiasi yeh janaab kata dhun sides ka square lelijijay to kya hooga either power 3 raha jay ghi either power kya hojay ghi 2 hojay ghi ab is question me highest order derivative yoy term ho ghi is ki whole power kya ho 2 lahaza is degree kya how jay ghi hum 2 is kya kya ht kya nikes term kya 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 تو next reason up classification by linearity تو definition دیکھتے ہیں پہلے کہ linear equation کیا ہوتی ہے basically دو properties check کرتے ہیں یا دو چیزیں check کرتے ہیں جسے ہمیں linear اور non-linear کا پتہ چل جاتا ہے پہلی بات تو یہ a differential equation is set to be linear if it can be written in the form this پہلی بات تو یہ کوئی اس form میں لکھی ہو a n x d n y by d x n plus a n minus 1 x d n minus 1 y over d x n minus 1 plus so on plus a 0 into y is equal to g of x it should be observed that the linear differential equations are characterized by two properties کیا ہنجی the dependent were بہت غر سے سننے ہیں پہلی بات بہت اہم issue ہوتا ہے یہ بھی the dependent variable y and all its derivatives are of the first degree کہ جو dependent variable ہیں y کے یا ان کے derivative جو ہیں ان سب کی power کیا ہو 1 ہو ایک بات the power of each term involving y is 1 y جس میں term میں بھی ہو dependent variable جس میں بھی ہو throughout the equation ان terms کی ڈگری 1 ہونی چاہیے یا ان کی پاور 1 ہونی چاہیے that is the power of each term involving y is 1 اگلی ایک اور بات ہے each coefficient depends only on the variable x or function of x only کہ یہ جو یہ coefficients ہیں اس میں نا یہ کیا ہے coefficients ہیں تو یہ x کے function تو ہو سکتے ہیں لیکن y کے function نہیں ہو سکتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ y جو ہے وہ product کے طور پر نہیں آئے گا جہاں بھی 2 y آپس میں multiply ہو جائیں گے یا product کی صورت میں appear ہوں گے تو ایسی equation کو ہم کہتے ہیں non-linear differential equation کیا کہیں گے non-linear differential equation اوکے جناب اس کا مطلب میں ایک ایک ادنا example چلیں میرا next page پہ ہم دیکھتے ہیں examples بھی ہیں ہمارے پاس an equation that is not linear is said to be non-linear an equation جو linear نہیں ہوگی اسے non-linear کہتے ہیں اب ہم examples کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اب جیسے دیکھئے یہ ہے x dy y into dx یہاں دیکھیں y کی power 1 یہاں بھی dy ہے کوئی non-linear power نہیں ہے یا x بڑی power نہیں ہے لہذا یہ linear differential equation یہاں بھی دیکھیں یہ second order equation ہے لیکن y کہیں بھی نہ تو y کی power ہے اور نہ ہی y کہیں multiply ہو رہا ہے y سے لہذا یہ بھی linear ہے یہ اگلی example ہے اس میں بلکل وہی صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ coefficients ہیں یہ جو ہم نے start میں بات کی تھی نا ایک میں بات کہی دی constant coefficients اور variable coefficients اگر میں اس equation کو دیکھوں تو اسے کہیں گے یہ constant coefficients ہیں اور اس equation کی بات کروں تو اس میں variable coefficients to involve ہیں یہاں دیکھیں x cube involve ہے x square involve ہے 3x involve ہے یہ کیا ہے جی plus 5y is equal to e raise per x یہ کیا ہے ہمارے پاس linear differential equation ہے اسی طرح سے یہ بھی linear differential equation ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں دیکھیں تو یہ non linear ہے اب non linear ڈی کس وجہ سے ہے وہ اس term کی وجہ سے ہے کہ y y ڈی 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 اس لیے یہ کیا کہلائے گی non linear differential equation یہاں دیکھیں یہ بھی non linear differential equation ہے یہ جو y dependent variable ہے اس کی power 1 ہون ہون کی وجہ 2 ہے اس وجہ سے یہ non linear ہے اس طرح سے ہم بات کریں اگر اس equation کی یہ بھی non linear differential equation ہے اور یہ کس وجہ سے یہ اس term کی وجہ سے ہے چونکہ یہاں پہ y کی power 2 ہے y کی power ہے exponent ہے وہ linear نہیں ہے ٹھیک ہوگی جی اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں جی کے practice questions ہیں آپ نے exercise 1.1 اپنی جو کتاب ہے کون سی a first course in the differential equations with modeling applications by D. J. Zil 7th edition اس میں exercise 1.1 1.1 سے لے 8 تک questions کو solve کرنا ہے یا question کو دیکھ نا ہے اس میں basically جو ابھی ہم نے order کی بات کی order of the differential equation کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم نے بات کی linear non linear ہوتی ہیں کے نہیں degree of the differential equation پر بات کی تو یہ اسی کے حوالے سے چند ایک questions ہیں آپ ان کی practice کیجئے گا اور جو ہے ان کو آسانی سے آپ solve کر لیں گے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے تو اس کے لیے جناب practice بس ضروری ہوتی ہے تو جناب آج کے lecture میں ہم نے جو چیزیں cover کی یا جو باتیں کی یا جو topics ہم نے cover گئے اس کے بارے میں summary ہے اب یاد رکھیے گا کہ ہم جتنے بھی lectures آنے دنوں میں پڑھیں گے ان سب lecture کا ایک feature ضرور یہ ہوگا کہ ہم lecture کے آخر میں اس lecture کی summary represent کریں گے اور اس summary میں ہم یہ باتیں discuss کریں گے کہ ہم نے اس آج کے lecture میں کون سی چیزیں cover کی یا کون س topics cover کی اور پھر آج کہت چکے پہلا lecture ہے ایسے پیچھے تو کل lecture نہیں ہو آنے آئندہ کے lecture میں ہم کیا کریں گے پہلے اس lecture کی summary کو revise کریں ہم ہم ہمیشہ کیا کیا کریں کہ اس lecture کی summary کو revise کریں گے اور revise کرنے کے بعد ہم اگلا lecture شروع کیا کریں گے ہم ایک طرح سے یوں کریں گے کہ اس previous lecture کو تھوڑا سا ہم دورا لیں گے یا دوبارہ سے ایک طرح سے چیزوں کو refresh کریں گے نے پچھلے lecture میں یہ چیزیں کور کی تھی اور آج کے lecture میں کیا کچھ کور کرنے جارہے ہیں یہ ہم بریف لی ہر lecture کے سٹارٹ میں یہ بات کیا کریں گے کیا ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا اور آج کے لیکچر میں کیا پڑھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب میں لیکچر سٹارٹ کیا تو میں نے بریف لی آپ کو بتایا کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے اس بریف چیزوں میں آپ کو پتا ہے ہم نے موٹیویشن تھی سارا کچھ کور ہوا اب سمری میں یہ ساری جیزیں پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ اس کی کیا ہے کہ سبجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیفرنٹ فیلز میں انجیننگ کے پرٹیکلر فیلز میں یہ فریقونٹ لی اپیر ہوتی ہیں کیا دیفرنچل ایکویشن اس لیے ان کا سٹڈی کرنا بے حد ضروری ہے اور یہ یقینا ایک کہنا چاہیے فائدہ کی چیز ہے جب آپ باقاعدہ پرابلم اس میں جائیں گے پریکٹیکل لائف میں یا جو ہے اپنی کریئر شروع کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کی کتنی امپورٹنٹس ہے اور یہ چیزیں کیسے زبردست انداز میں دیفرنٹ ایریاز آف سائنس ان ٹیکنالوجی اینڈ انجین ان میں یہ استعمال ہو رہی ہیں تو جناب آج کے لیکچر کی سمری ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے موٹیویشن پہ بات کی اور انٹرڈکشن دیا اس کورس کے حوالے سے کی موٹیویشن میں کیا تھا کہ ہم یہ کورس کیوں پڑتے ہیں تو مین موٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ کورس بسیکلی دیفرنچل ایکویشن کے حوالے سے ہے اور اس میں موڈلنگ ایسپیکٹ بھی انوال ہے اس وجہ سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس میں سلویشن آف دی دیفرنچل ایکویشن بھی ہیں اب یہ دیفرنچل ایکویشن چونکہ دیفرنٹ ایریاز آف سائنس ان ٹیکنالوجی ان انجین میں اپیر ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی فیزیکل سسٹم جب ہم ان کے میتھمیٹیکل جو ہے فرمولیشن کرتے ہیں یا میتھمیٹیکل میتھمیٹیکس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس فینامینا کو یا موڈل کو یا چیز کو جو بھی ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں نورملی کیا ملتا ہے دیفرنچل ایکویشن اس لیے دیفرنچل ایکویشن کے بارے میں پڑھنا اور اس کا جو ہے کہ کہنا شاہیے اس کی ایمپورٹنس ہے ڈیوٹی ایپلیکیشن یا ڈیفرنچل ایکویشن کا ڈیفرنٹ ایریاز اف سائنس اینس 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 پاس جناب ہم نے موٹیویشن کے بعد کورس کا انٹروڈکشن دیا کہ کورس میں ہم کون سے ٹاپکس کور کریں گے اور کون سے جو ہیں کس طرح سے ہم جو ہے کہنا چاہیے سیکوینس اف ٹاپکس کیا ہوگی وہ بھی بریفلی ہم نے دیکھ لیا اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ڈیفرنٹ جو بکس ہم فالو کریں گے ان میں مین بک ڈی جی زل کی ہے اس کے بارے میں بتا دی آپ کو اور اس طرح کچھ اور بکس ہیں جو ہم ٹیکس بک یا ریفرنس بک کے طور پر یوز کریں گے اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا کہ ڈیفرینشل ایکویشن ہوتی کیا ہے تو سادہ سی بات کہ ایس ایکویشن جس کے اندر ڈیفرینشل 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 ہوں آف سنگل ڈیپرینڈنٹ ویریابل وید رسپیک ٹو دی انڈیپرینڈ ویریابل ہم نے پھر اس میں دیکھا کہ جو ہے کلاسیفیکیشن بائی ٹائپ تو اس میں دو میجر ٹائپ تھی ایک ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں پارشل ایسی دیفرینشل ڈیفرینشل 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 جیس میں single variable dependent variable یا مور دین 1 dependent variables کے derivative with respect to کینکے مور than 2 مور دین ordinary differential equation میں کیا ہوگا مور دین 1 variable derivative مور dependent variable کے اور جو partial differential equation ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ dependent variable کے derivative دو یا اس سے زیادہ independent variable کے with respect ہوں اسی طرح پھر ہم نے classification by order پڑھی اس میں کیا تھا جو highest order derivative ہوتا ہے differential equation میں involve وہی order of the differential equation ہوتا ہے پھر ہم نے degree of the differential equation پڑھی اور degree کے حوالے سے definition دیکھی پھر ہم نے classification by linearity دیکھی میں دو ٹائپ کی differential equations ہوتی ہیں ایک linear دوسری non linear ٹھیک ہے جی تو پھر ہم نے mainly وہ یہ تھا کہ جو dependent variable ہے تو اس کی تمام کی powers linear ہو چاہے وہ خود dependent variable ہو یا اس کے derivatives ہوں تو وہ جو ہیں derivatives بھی اور خود وہ dependent variable وہ کیا ہوں ان کی powers 1 ہوں یہاں وہ linear powers والی ہوں تو پھر تو ہم اس differential equation کو linear کہتے ہیں عدد non linear کہتے ہیں اور یاد رکھئے جہاں بھی dependent variable کا product آجے وہاں بھی equation non linear ہوا کہتی linear نہیں نہیں رہتی اور اسی طرح اگر y یا اس کے derivatives کی whole power یا اس کی power جو ہے more than one ہو تو ایسی differential equations کو non linear differential equation کہتے ہیں جناب آج کے لیکچر تو ختم ہو چکا اگلے لیکچر میں ہم further جو ہے terminology اور concept بات کریں گے یعنی یہ ایک طرح سے سلسلہ continue رہے گا اور اس سے اگلے لیکچر میں شاید ہم پھر mathematics بقاعدہ یا differential equations کو solve کرنا سیکھیں گے تو اگلے لیکچر بھی گویا کے ایک طرح سے introductory لیکچر ہے اس میں further definitions اور associated terminologies ہیں differential equations کے وہ ہم discuss کریں گے یہاں بچو میں ایک چیز آپ سے share کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ آپ کا course جو ہے اس میں آپ کے پاس کوئی class room تو نہیں ہے آپ نے خود جناب یہ ویڈیوز جو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے انہی ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے امتحانات بھی جو ہیں وہ بپاس کرنے اور امتحانات بھی اسی pattern پہ ہوں گے یعنی کہنا چاہیے کہ وہ جو material آپ کو دیا جا رہا ہے یعنی یہ تو یہ ویڈیو ہے اس کو خوب اچھی طرح سنیے دیکھئے کہ teacher نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا ایک sequence میں lecture چار رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سججسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی پہلا lecture سنیے اس کے بعد جب بھی lecture پڑھیں تو اسی وقت پہلے lecture سنیے اپنا ویڈیو پہ اور lecture سننے کے بعد اسی وقت اگر آپ ساتھ اپنی بک رکھئے کاغذ پینسل ساتھ رکھئے ایک اور چیز ہاں کہ جب بھی آپ کام کریں نا اس میں یعنی جو بھی lecture آپ سن رہے ہوں اس وقت ساتھ آپ کے کاغذ پینسل ضرور ہونی چاہئے بلکہ ابھی شاید جو ہے یہ جو بک ہے اسی میں شاید میں نے پڑا وہ کہتا ہے کہ میتھمیٹیشن ایسا بندہ ہے یا میتھمیٹکس کرنے والا ایسا بندہ ہوتا ہے جو کاغذ پینسل کے بغیر میتھمیٹکس نہیں کر سکتا یا کاغذ اور پینسل اس کے پاس ہر وقت ہونا چاہئے تو آپ بھی جب کورس میں کوئی ویڈیو سنے یا کہنا چاہئے کہ جس دن آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں لیکچر تو پیج اور پینسل آپ کے ساتھ ضرور ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ اسی وقت جب آپ لیکچر اپنا مکمل کر رہے ہیں اسی وقت بک کھولیے اس لیکچر نوٹس میں جو کچھ آپ نے نوٹ کیا ہے بعض کات آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھئے پہلے اگزمپلز کیجئے ایسے زیادہ تر ہم اگزمپل ڈسکس کریں گے انہی لیکچر کے دوران تاہا سب سے پہلے کیا کیجئے اگزمپل ڈسکس کیجئے یعنی اگزمپل کو سال کیجئے جب آپ ویڈیو لیکچر سن لیں فوری طور پہ بیٹھئے ان کنسپس کو ریوائز کیجئے جو وہاں اس لیکچر میں بتائے گئے اور اس کے بعد کیا کریں جی آپ اس لیکچر کے بعد آپ کے پاس بک ہوگی بک کو فوراں کھولیے اس میں سب سے پہلے ان ڈیفینیشنز کو ریوائز کر لیجئے پھر اگزمپل سال کیجئے جو اگزمپل یہاں سال ہوگئی ہوں گی ان کو بھی سال کیجئے یہ کبھی گمان نہیں کرنا کہ ہمیں سمجھ آگیا جی لہذا اب ہمیں سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھیں سمجھ تب تک صحیح نہیں آئے گی یاد اس میں پختگی نہیں ہوگی جب تک آپ اس ٹاپک پہ ایک تو یہ کہ اس کی ڈیفینیشنز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان لیکچرز کے حوالے سے جو ہے پرابلم سے سال نہ کریں جب تک پرابلم سلوشن نہیں کریں گے آپ کو لیکچر کے انسائٹ نہیں ہوگا کنسپٹس جو ہیں وہ جو ہیں زیادہ واضح نہیں ہوں گے یا بہت کلیر نہیں ہوں گے اور یہ میشہ یاد ہے کہ پرابلم جو ہے پرابلم سلوشن کے بغیر آپ اس کورس کو جو ہے صحیح طرح سٹیڈی نہیں کر سکتے لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ جب آپ ویڈیو لیکچر سن لیں اسی وقت فوری طور پہ بیٹھ جائیں لیکچر سنے ہی اسی وقت جب آپ کوئیس اتنا ٹائم ہو کہ آپ یہ کام بھی لیکچر بھی سن لیں اور اسی کے فورا بعد پریکٹس بھی کریں تو یقین کیجئے اگر آپ اس چیز لیکن اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ ویڈیو لیکچر ڈی ویڈی لگائی یا سی ڈی لگائی تھوڑی دیر دیکھا اور جناب تھک گئے اور کہا بس کافی ہو گیا دیا آپ آج ہم نے پڑھ لیا بہت پڑھ لیا تو اگر آپ اس طرح سے آدھا لیکچر بھی آدھا لیکچر بعد میں اور اس طرح سے کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر پریشان رہیں گے آپ کو کنسپٹ اچھے طرح سے کلیر نہیں ہوں گے یاد رکھئے میتھمیٹکس کے جتنے بھی کنسپٹ ہیں وہ آپ اس میں لنکڈ ہوتے ہیں یا آپ جانتے بھی آپ نے کچھ کچھ کورس لہٰذا اس میں ایک تو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو اہم بات میں نے آپ سے شیئر کر لی آپ کو بتا دی کہ بھئی آپ نے جو ہی ویڈیو لیکچر سننا ہے اس وقت بیٹھ کے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اگزمپل سال کرنی ہے پھر آپ کو ہر لیکچر میں آل موس آپ کو پریکٹس پرابلم دی جائیں گی آپ نے پریکٹس پرابلم کو سال کرنا ہے اور اگر یہ سال کر لیتے ہیں تو جناب امید ہے کہ آپ ان جو گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں ان پہ عمل کریں گے اور جو ہے اس کورس میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں جو ہی آپ کو بکس ملیں آپ کے ڈی وی جی سی ڈی دیز مل جائیں آپ اسی وقت ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں آپ اگر ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کام کرتے جائیں گے جب دوسرا کہنا چاہیے جس دن آپ کا اگزام ہوگا اس دن آپ کو دفکلٹی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ آج کا کام پر سن آج آج ویڈیو سنا اور تین چار دن دوسرا سن لیا یا پھر یہ کیا کہ ایک دن سارا ویڈیو سنا اور پھر تین چار دن غائب اس کے بات پتہ ہی نہیں ہے تو اس طرح بھئی کام نہیں چلے گا آپ کو ریگولاریٹی کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں آئے آپ ان سے ریلیٹر پرابلم بھی سال کر سکیں اور ان سے ریلیٹر جو قوزز ہیں ان میں بھی آپ اچھا پرفارم کر سکیں تو اس میں محنت شرط ہے اور ریگولاریٹی سے محنت شرط ہے اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت حتم ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہوگی اور یاد رکھئے میں نے جیسے سٹارٹ آف در لیکچر بات کی تھی کہ آج کا لیکچر انٹروڈکٹی ٹائپ کا ہے اس میں آپ دیکھیں بہت سمپل چند ایک بات ہیں ہم نے بیسک ٹرمونالوجی پر بات کی ہے کہ دیفرنشل ایک 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 ٹائپس اس میں کور کی اس اگلا لیکچر جو کا اس ایک سٹینسیولی یعنی اس میں چیزیں فردر ٹرمونالوجی اور فردر جو ہے ریلیٹڈ کانسپٹس انوالو ہوں گے اور امید ہے کہ آپ نے آج گا لیکچر بھی انجائے کیا ہوگا اور اس اگلا لیکچر بھی انجائے کریں گے تو کہ آپ کو جو ہے اللہ کامیابی نصیب کرے اور آپ اس کورس کو پڑھنے کے بعد فیل کر رہے ہوں کہ ہم نے اس کورس کو پڑھ کے کچھ سیکھا ہے تو اسی ویسے ہونا بھی یہ چاہیے جب آپ کورس پڑھ رہے ہوں تو آپ سیکھنے کے انداز میں پڑھیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ جناب کورس پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی طرح پاس ہو جائے بس ہم چھوڑا نہیں جان نہیں چھوڑا نہیں بہت امپرٹنٹ کورس ہوتی ہے میتیمیٹکس کے اس لیے ان کو بڑی منس سے پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے بندہ کو انسائیڈ بھی ہوتا ہے اور تب جا کے بندہ کچھ سیکھتا تو جناب پھر اجازت دیجئے اللہ حافظ